توحید کی نعمت ہو ختمِ نبوت کا مسئلہ ہو میرے آقا کی سنت ہو نماز کی رکعتیں ہو زکاة حج قربانی ہو توحید ہو رسالت ہو ختمِ نبوت ہو قرآن ہو نماز ارکانِ اسلام ہو یہ سب ہم تک پہنچا ہے محمد کے یاروں کے ذریعے توحید بھی پہنچی یاروں کے ذریعے اللہ 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 مجھے پہلے بات کرنی سارا دین پہنچا صحابہ کے دن صحابہ دین کے اینی گواہ ہیں موقع دے گواہ موقع دے چشم دید گواہ صحابہ نہ رہے نہ نہ قرآن رہے گا نہ ختمِ نبوت رہے گی نہ توحید رہے گی نہ رسالت رہے گی نہ اسلام کے ارکان رہے گے نہ دین کی احکام رہے گے کچھ نہیں بچے گا اس لیے نوجوانوں بندیالوی کہتا ہے ہر مسلمان پر لازم ہیں کہ وہ صحابہ کی صداقتوں کے گردہ گرد پہرے دار بنیں کہنا دو وہ سارے سجے تھے ان میں کوئی جھوٹا نہیں ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولائے کا ہم الصادقوں صحابہ نہیں بچیں گے نا کچھ نہیں بچیں گے ہم جو بہکیں تو چھلک جائیں تیرے جامو سبو ہم جو بہکیں تو چھلک جائیں تیرے جامو سبو تو نے سمجھا نہیں رندوں کا مقام ایسا کی کچھ نہیں بچے گا مجھے اجازت رہے کہ میں تھوڑی تھے بیان اور کرنوں ایک بچے نے اپنی ماں سے زد کی اما حلوہ کھا ماں نے کہا یہ روپیہ لے جا پیالہ لے جا تیل لے کے آ میں تجھے حلوہ پکا پیالہ وہ دیا جس کے پیندے میں بھی گہرائی تھی نیچے والے حصہ بھی ذرا گہرہ تھا ڈوگا بچہ گیا روپیہ دا تیل دے دکاندار نے پیالے میں ڈالا پیالہ بھر گیا تیل بچ گیا حالے تبدیل ہی نہیں سی آئی تیل بچ گیا دکاندار نے کہا باقی کا تیل کہاں ڈالوں بچے تو بچے ہوتے ہیں بچے آکے ادھے پا دے وہ جو نیچے والی گہرائی تھی بچے جو سکیدے پا دے گھر آیا ماں نے کہا روپیہ دا اتنا تھوڑا تیل اوسعہ کے اممہ ادھے بھی ہے پھر نہ تیل ادھر رہا بات تو میں بڑی کر گی نہیں گا پھر نہ تیل ادھر رہا نہ تیل ادھر رہا صحابہ نہ رہے نہ نہ دین ادھر رہے گا نہ دین ادھر صحابہ نہ موسیقی